السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے جو کور نمبر میں دیری ہو رہی ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اور الحمدللہ بہت سارے سٹیٹس کے ذمہ داروں نے اس کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کام شروع ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو کور نمبر دینا بھی شروع کر دیا گیا تھا اور میں نے اس کی آرثورٹیس ذمہ داروں تک بھی میں نے بات پہنچائی ہے کہ جلدی سے اس کا کور نمبر دیا جائیں لیکن کچھ چیزیں مجھے بتانی چاہیے لیکن میں بھول گیا پھر مجھے یاد آیا تو میں آج دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے کور نمبر نہیں آ رہے ہیں اور کئی دن ہو چکے ہیں تو ایک ریزن یہ چیز ہے کہ آپ میں اسٹیٹس پر یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ کو سکرین پر دیکھ لیجئے گا جو سکرین پر نظر آرہا اسٹیٹس یہاں پر جو چیز لکھی ہوئی اس کو آپ کو دینا پڑے گا حج کمیٹی کو اگر آپ کا فوٹو صحیح نہیں ہے تو آپ کو فوٹو بھیجنا پڑے گا یا نئے سیرے سے اس پر لگن کر کے اس کو اپلوڈ کر دیجئے اگر پاسپورٹ صحیح نہیں ہے بلر ہو رہا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے اس کا نام ہے سپیلنگ ہے جو بھی چیز ہیں تو یہاں پر اسٹیٹس میں نظر آئے گا وہ چیز آپ کو دینا رہے گا دوبارہ اپلوڈ کرنا رہے گا اس کے بعد پھر سبمیٹ والا اپشن دبائیے اس کے بعد اور دوبارہ اس کو سبمیٹ کریے تب ہی حج کمیٹی کے اندر ڈیٹا دوبارہ جائے گا کہ ہم نے ہمارا ڈاکیمنٹ صحیح سے اپلوڈ کر دیا ہے تو جو لوگوں کے ابھی تک کورن نمبر نہیں آ رہے بار بار انتظار کرنے کے بعد بھی تو دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا لوگن کر کے کہ کیا ہمارا کوئی کوئی وہاں پر سے حج کمیٹی سے آپ کی اسٹیٹ حج کمیٹی سے کوئی پروبلم ہے کوئی ڈاکیمنٹس مانگا جا رہا ہے دیکھ لیجئے اگر اپلائیڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے انتظار کرنا رہے گا لیکن اپلائیڈ کی جگہ اور کوئی چیز ہے لکھا ہوا اسٹیٹس میں تو پھر اس کو صحیح کرنے کی آپ کو ضرورت ہے یعنی اپلیکینٹ کو ضروری ہے کہ اس کو صحیح کریں جو چیز کی ریکوائیڈمنٹ ہے مانگا جا رہا ہے اس کو ادا کریں کہہ رہے تھے کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں بہت سارے لوگ بعد میں زیادہ تر حج کمیٹی پر جو اپلیکیشن آتی ہے وہ چار چیزوں پر آتی ہے پچھلے سالوں کا میں ڈیٹا آپ کو دکھاؤں سب سے زیادہ دو ہزار چوبیس میں جو اپلیکیشن آئی ہے اور تیس میں جو اپلیکیشن آئی ہے وہ اپلیکیشن پوائنٹ یعنی ائرپورٹ بدلنے والی اپلیکیشن آئی ہے ایک چیز دوسری چیز جو آئی ہے قربانی کو لے کر اپلیکیشن ملی ہے اور تیسری چیز جو اپلیکیشن آتی ہے وہ ہے نومینی کو بدلنے کو لے کر اور چوتھی چیز آتی ہے موبائل نمبر کو بدلنے کو لے کر یہ چار اپشن اور یہ چار چیزیں ایسی ہے جس پر زیادہ اپلیکیشن حج کمیٹی کو ملتی ہے بعد میں یعنی قرآ ہو گیا پیسے بھر دیئے جانے سے پہلے پہلے سب سے زیادہ جو اپلیکیشن آتی ہے سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ائرپورٹ کو بدلنے کو لے کر آئی دو سال کے اندر اور اس سے پہلے جو اپلیکیشن آتی تھی وہ اداہی قربانی والا اپشن بدلنے کو لے کر اور موبائل نمبر بدلنے اور ایک نومینی یہ چار چیزوں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑی مہتوپون چیزیں ہیں یہ خاص چیزیں ہیں جس کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپلیکیشن کرتے وقت اور ابھی اگر آپ کا کور نمبر نہیں پڑا تو آپ ایڈیٹنگ کا اپشن آپ کے پاس ہے اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کور نمبر اگر پڑ گیا تو اس کے اندر ابھی اپشن آپ کا چلا گیا آپ کا اگر کرنا میں نمبر لگ جائے تو فوراں ہی اس کا اپلیکیشن کر دیجئے گا اور موبائل نمبر کے بارے میں خاص آپ کو بتاؤں کہ جب حج سویدہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کو جب شروع کریں گے اور اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو جانے سے پہلے یہ کام آپ کے موبائل نمبر پر ہی کرے گا جو آپ نے حج کمیٹی میں نمبر دیا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک اپلیکینٹ ہے جو کور ہیڈ بنا ہوا ہے فیملی کا بڑا میمبر ہے اور گھر میں پانچ آدمی نے فارم بھرا ہوا ہے تو سب کا اگر موبائل نمبر الگ الگ ہیں تو دیجئے گا سب کے الگ الگ نمبر سے اس کو ایکٹیو کیا جا سکے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی نمبر سارے فارم میں آ رہا ہے بار بار تو اسی کا نمبر پر ایکٹیو کیا جاتا ہے بعد میں اس کی پروبلم کھڑی ہوتی ہے اس لئے گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ جو اپلیکیشن کر رہے ہیں الگ الگ نمبر آپ کا دیجئے گا تو آپ کے لئے ہج سویدائیب ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور اس کو چلانے میں استعمال کرنے میں آسانی ہو اس کو ایکٹیو کرنے میں آسانی ہو سکے دوسری ایک چیز خاص بتائی گئی ہے ساتھیوں کی طرف سے جو رائی آئی ہیں کہ اداہی قربانی کو لے کر بھی آپ تھوڑا چوکننا رہیں کہ اداہی کمپنی جو ہے یہ ہج کمیٹی آف انڈیا اس قربانی کے انتظام نہیں کرتی سعودی کی جو اداہی کمپنی ہے وہ قربانی کے انتظام کرتی ہے جس کو کہتے ہیں آئی ڈی بی اسلامی ڈیولوپمنٹ بینک یہ ہج کمیٹی کے انڈر ہج کمیٹی جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے جو ہج کمیٹی سے قربانی کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کا نام اور آپ کا پیسہ سعودی کی وہ جو آئی ڈی بی بینک ہے اس کمپنی کو آپ کا پیسہ اور آپ کا ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر آپ ضرور بتائیے گا کہ ہج کمیٹی کی طرف سے اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے انتظام کرتے ہیں قربانی کا تو ٹھیک ہے آثنٹک ہے اور سعودی میں ہو رہا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ صحیح ہی ہو رہا ہوگا لیکن ہمارا مسلق اور اس دن حاجی کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے کنکری ماریں اس کے بعد قربانی کریں اس کے بعد حلق کریں اور اس کے بعد توافع زیارت کریں یہ چار عامل جو ہے یہ یہ واجب ہے اس کو ضروری ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ضروری ہوتا ہے اور زیادہ تر ہم لوگوں کے لئے ضروری ہیں ہمارے ہندوستان اور قریب کے ہنفی مسلک ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں یہ چار چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کو لے کر لیکن عاملہ یہاں پھنس جاتا ہے کہ اس دن جب آپ مزدالیفہ کی رات سے دیری ہو گئی آپ کو مینا میں پہنچنے کو لے کر اور مینا میں پہنچنے میں دیری ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے زہر تک کنگریہ پہلے دن کی نہیں ماری ہو سکتا ہے اگر حج کمیٹی آف انڈیا نے جس کو ذمہ دیا تھا قربانی کو لے کر اور وہ قربانی کا انتظام انہوں نے جلدی کر دیا آپ کا تو یہ معاملہ یہاں فس جائے گا اور پھر آپ کو علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا کیا ہو سکتا آپ مسئلے میں تو تھوڑا اس کے اندر تھوڑی آپ احتیاط بڑھتے تو بہتر ہیں کہ آپ قربانی کا نو لکھیں کئی علماء کرام کی رائی یہ آئی ہے کہ آپ اپنے حساب سے قربانی کا انتظام کریں آپ کنکریہ چاہے سر کے وقت مارو یا زہر کے وقت مارو آپ کی کنکریہ ہو جائے اس کے بعد وہاں کہنے کو کہا گیا ہے دوسری ایک چیز بتائی گئی ہے ایرپورٹ کو لے کر کہ ایرپورٹ جو ہے آپ اس وقت صحیح سے پسند کریے گا ایرپورٹ کسی بھی حالت میں بدلہ نہیں جاتا جو ایرپورٹ آپ جانے کے لئے اس وقت اپلیکشن میں سلیق کریں گے وہ آپ کا ہوگا اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہوتا اور ایرپورٹ کا ریٹ پچھلی میں نے ویڈیو میں کچھ چیزیں بتائی تھی حج کا ریٹ کو لے کر تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فلائٹ کیوں ہوتا ہے اس وقت میں امرا 40,000 50,000 ممبئی سا دیکھتے فلائٹ یہ ایک منافع کمانے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ حاج آئے گا ہمارے پاس اور ہمیں اتنا پیسہ دے کر ہی آئے گا تو ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں کہ ان کا ایک سال میں ایک ایک پروگرام آتا ہے جب پیسہ ملتا ہے تو یہ ٹینڈر پرکریہ ہوتی ہے اس کے حساب سے ڈالتے ہیں اور پھر اس کو ائرپورٹ اوپر فلائٹ کا یعنی پیمین تیہ ہوتا ہے تو اس چیز خاص دھیان رکھیں کہ آپ جو فلائٹ تیہ کریں گے بات دوسری اور چلی جائیں اس کے اوپر بھی کونسے ائرپورٹ سے پچھلے سال کتنا ریٹ فلائٹ کو دیا گیا تھا ائر فیر کتنا تھا ٹکٹ کا کتنا تھا آپ اس کے حساب سے شلک کریں چوتھی چیز خاص بتانی ہے وارزدار یعنی نومینی ڈیٹیلز نومینی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے دوست کا نام لکھا دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ہزبن جا رہے تو وائف کا نام لکھ دیتے ہیں دونوں ہی جا رہے ہیں ہج میں تو لیکن وائف کے فرم میں ہزبن کا نام آگیا تو ایسی چیز نہ کریں جو بندہ یہاں پر رہنے والا ہے قریب کر رشدار آپ کا اور جو یہاں آپ کے جانے کے بعد ساری چیزیں سنبھال سکتا ہیں ایسے کا نام اور نومینی ڈیٹیل میں دلوائیں تو یہ بہتر ہے کچھ ہمارے ساتھیوں نے اس کے بارے میں آگے آپ کو معلوم نہ ہو میں بتا دوں کہ کئی سال پہلے جو کچھ حادثات لوگوں نے اپنے دو سہباب کے نام لکھوا دیے تھے تو حج کمیٹی کی مجبوری بن گئی کہ ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو ہی ساری چیزیں ان سے فالو کی گئی اور ان کے بیٹے تھے ان کے بھائی تھے ان کی ماں تھی ان کے والد تھے ہندوستان میں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا اور جو کچھ کام کیا تو اور پیمنٹ بھی کچھ خاصی رقم سعودی کی طرف سے ملتی ہے جو پیوس وقت میں دی گئی تھی اور حج کا بھی اس کے وقت میں بلائے گئے تھے ہندوستان سے کچھ لوگوں کو حج جی کرام کو بلائے گئے تو یہ ساری چیزیں باملے بعد میں آتے ہیں اس لئے کوشش یہ کریں کہ آپ ایسے بندے کا نومینی میں نام لکھو جو آپ قریب کا رشدار ہو اور جو جانے والے ہو اس کا اور اور بھی چیزیں ہیں جو مجھے بتانی چاہیے ویڈیو کو اندر تو مجھے ضرور آپ کومنٹ میں لیگ دیجئے گا اور میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ ایک دن چھوڑ کر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن کی ویڈیو بھیج سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ